موسیقی 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 اور آئی بھی وہی مثال انہیں قائم کی انہیں آج ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ شہدہ ماسکیں اسچو صاحب نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہم کافی شکر گزارے ہیں ہمارے اسچو صاحب کے وہ کوویڈ کو ہٹانے کے لیے کوویڈ کی دوسری چین کو بریک کرنے میں ہنوارا میں ان کا سب سے نمبر ون رول ان کا رہا اور ہم ان کے کافی شکر گزارے ہیں ہنوارا اس قصبے کے لوگوں سے یہی استعداد کروں گا کہ وہ ایس او پیز فالو کریں جمع غفیر میں نہ جائیں بڑے بڑے حیوم ہے جو وہ نہ بنائیں اور جو ایس او پیز کا مولیسٹ بھی آیا ہے اپنی اپنی مسجد میں وہ نماز پریں اور سوشل ڈسٹرنس کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایس او پیز ہیں ہاتھ دویا کریں سینٹائزر استعمال کریں اپنے بچوں کو زیادہ بیڑ بار علاقے میں خود بھی اپنے بیڑ بار علاقے میں مت جائیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہم کو اس بیمارے سے نجات دلائے گا اور جو بزار میں میں اپنے دکاندار بائیوں سے اور اپنے لوگوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں دکاندار بائیوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ جب بھی ان کی دکان پر زیادہ جمع گفیر جمع ہو جائے تو وہ ان کو ایس او پیز فالو کرنے کی کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ ان کو اپنے لئے کرنا ہے تو جان اجان بچانی ہے اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بیمارے سے ہم کو نجات دلائے کوویڈ نائنٹین کا اثر واقعہ میں بقرید پر پڑا ہے خرید فروکر پر پڑا ہے کچھ دام سٹ نہیں کر پائی ہے جو سرکار نے دام سٹ کیا ہیں وہ شاید اس داموں پہ جو بیچنے والے ہیں وہ گوشت کو نہیں بیٹھ رہے ہیں جس کے کارن لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں چنتہ کا عوشہ بنا ہوا ہے اگر ہم ڈوڑا کی بات کریں تو ڈوڑا کے لوگوں کو بھی اعتراض اس بات کو لے کر کے ہے کہ کشتوار میں ریٹ زیادہ تائے کیے گئے ہیں ڈوڑا میں ریٹ کم تائے کیے گئے ہیں ڈوڑا میں ویکنڈ لاکڈاؤن ہے کشتوار میں ویکنڈ لاکڈاؤن نہیں ہے پہلے ہم آپ سیدھے ڈوڑا لیے چلتے ہیں موسیقی 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 کوئی بھی نہیں کیونکہ آج بیماری جو ہے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ سے آنے والا ہے بیماری کا اس کا پارن کرنے کے لیے ہم نے یہی کہایا کہ جو بھی آدمی آ رہا ہے بجار میں بھی دورٹ ماسکیں بلکل نہ ہیں ماسک لگا کر آئے اور اپنی سیرکال دیان رکھیں اور دوسروں کا درست کو جمموں میں بھی جو بکریت کے دوران بیچنے سوان بیچنے آئینی گوشت بیچنے آئے ہوئے بکرے ہو بھیڑوں ان کو بھی کہنے کی نراشہ کا نراشہ ہاتھ لگی ہے اس کا پروک کارن یہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دو ہزار بی سو دو ہزار اکی سو وہاں پر کوویڈ کا اثر بلکل ساپ ساپ نظر آ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ نراش دیکھے ان کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے موسیقی 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 تیاری تو ہر سال ہوتی تھی لیکن کووڈ کی وجہ سے جو ہے دو سالوں سے تھوڑا عید میں تھوڑی پریشانی آ رہی ہے کہ جس طرح ہم عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے اس میں تھوڑی مشکل آ چکی ہے اور خریدوں فروقت میں بھی دکانے زیادہ دیر پاندھ رہتی ہیں کھولنے نہیں دیتی ہیں دکانے تو اس میں بھی تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے اس میں تھوڑی پریشانی رہتی ہے اب یہی ہے چل رہا ہے اب تھوڑا سا سہولت دی ہے اس بار گورنمنٹ نے تھوڑا مال خریدنے کی سہولت دی ہے اور دکانے بھی کھل رہی ہیں تو ٹھیک ہے اس بار لیکن یہ ہے کہ عیدگاہ میں پھر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی ہے تو ہم مزیدوں میں ہی کھل کھلے ہو کے نماز پڑھ لیں گے مارکٹ اتنا جیسے کہ پہلے رش ہوا کر رہتا ہے ویسا تو نہیں ہے الحمدللہ پھر بھی ریٹ بھی نارملی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے تو ابھی کل پہ کل پہ جو ہے زیادہ دیکھا ہے درس کو چرچہ کریں گے کیونکہ کشمیر میں بھی ایسو پی وائلیٹ ہو رہا جیسے ہم نے شروعاتی دور میں کہا ہندوارا میں بھی چیزیں دیکھنے کو ملی شرینگر میں بھی شاپنگ کے دوران وائلیشن ہو رہی تھی تو فون لائن پر ہمارے ساتھ سیدھے جھوٹ چکے ہیں ہلال ہنجوری جو سینئر نیوز ڈیٹر ہے ہلال آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی بلکل ہلال کیا آج بھی کچھ ایسی شکایتیں ملے کیونکہ کل تھوڑی بہت سکتی کی گئی تھی لیکن آج دیکھنے میں کو ملا ہے سکتی نہیں تھی کیا واقعی میں ایسو پی وائلیٹ ہو رہے تھے بلکل ہلال جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے نارد کشمی ساؤ کشمی سینٹر کشمی کے اندر کل اگر کئی کئی پر کوئی تیم نظر آرہی تھی جو ایسو پیس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی حوالے سے یا انہیں عملانے کی حوالے سے دیکھ رہی ہوتی کر رہی تھی اور جو لوگ ماس کا استعمال نہیں کرتے تو انہیں اس چیز کے لیے انفوز کرا جاتا تھا یا انہیں خلاب چالان کیا جاتے تھے لیکن آج رش کافی زیادہ تھا کل کے مقابلے میں ہر بازار جو ہے بڑا بڑا تھا لیکن کہیں پر بھی گارمنٹ کی کوئی بھی ایسی تیم جو ایسو پیس کی دیکھنے کرتی ہے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی چونکہ لوگ تو ایک طرف لاپروہی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ذمہ داری عوام پر تھی ایسو پیس کا پالن کرنا اور کووڈ کو کنٹین کرنے کے لیے اگرچہ وہ لاپروہی نظر آئی لیکن ایدنسٹریشن بھی اس لاپروہی میں کسی کی پیچھے نظر نہیں آئی بڑکی جو تاثر عوام میں پایا جا رہا ہے کشمیر کے اندر کی شاید کووڈ ختم ہو گیا ایسا لگنا ہے کہ شاید سرکار کے اندر بھی ایڈنسٹریشن یا صوبائی ایڈنسٹریشن کے اندر بھی اب یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید کووڈ ختم ہو گیا ہے اور اب ایسو پیس کی دیکھ پال کرنا اس کو انپلیمنٹ کرنا اس کو انپورٹ کرانا اس کی شاید ضرورت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج شہر ہو گاؤں جہاد ہو قدبجات ہو کئی پر بھی کوئی بھی ٹیم نظر نہیں آئی جو ان چیزوں کی دیکھنے کرتی تاکہ جو کووڈ کے خرشات اس بیڑوڑی داخل میں اس جمگتے میں اس خریدوں پر کے ماہول میں اس کی پیش نظر ملکنہ طور پر تھی ان کی انہیں دور کرنے کے لیے یا انہیں روکنے کے لیے جو اگرامات سرکار کی جنب سے اٹھائے جانے چاہیے تھے انہیں سرکار آج لاپر واہی نظر آئی خلال یہ مان لیا جائے کہ مائنسٹ میں بدلاب آگیا ایسا ایڈویسٹریشن کو لگ رہا ہے کہ کہنے کے یا ویب ٹو کے بعد ویب ٹری نہیں آئے گی یا پھر عوام کو بھی جاگروپ کرنے میں سرکار پوری طرح سے ویفن رہی ہے دیکھیں ملو جی تیسری بہر کے حوالے سے پہلے سے ہی پیشنگوئی کی گئی ہے اور اس کے بعد عوام میں بھی اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آرہا یعنی عوام میں وہ جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے تھا وہ چیز نظر نہیں آرہی ہے لیکن ایڈویسٹریشن کے اندر کم اکم تو یہ چیز ہونی چاہییے کیونکہ ایڈویسٹریشن کو پتا ہے کہ پھر اس سیچویشن کو کیسے دیل کرنا اور ایڈویسٹریشن پر ہی کتنا اثر پڑتا ہے لیکن ایڈویسٹریشن نے بھی اس کو بالکل اکلور کیا ہے کیونکہ جو رسم آج سے کم اکم اکم ہوا ہی جاتی تھی کہ کئی بازار کا معینہ کیا جاتا کسی علاقی کا معینہ کیا جاتا بھی بار دیکھتے اور جربانہ بحث کرتے وہ رسم تو کمکم چلا ہی جاتی تھی لیکن آج وہ رسم بھی کئی نظر نہیں آرہی تھی تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایڈویسٹریشن نے بھی اس ماملے کو یا ان ایسویسٹریشن کو ان گائیڈلینز کو اس پروٹوکال کو پیس پوش ہیڈالا ہوا ہے ایڈویسٹریشن کی لاپرواہی پبلک کی لاپرواہی کتنی گھاک تک ثابت ہو سکتی ہے بلکل اس سے پہلے بھی جو تشروبہ رہا ہے جو ایکسپیرنس رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کی لاپرواہی ہیں عبام کی بھی اور ایڈویسٹریشن کی بھی تو وہ کافی مبال جان بن چکا ہے کشمیر کے اندر دوسرے رہے چلی ہے پورے جمہو کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی گیشوری ساتھی ہوگی ہے روزانہ پانچ ہزار تاڑے پانچ ہزار کیا ساتھی کردے تھے پھر ان کا مقابلہ کرنا کافی مشکل ہو جانا تھا تو اس کا اثر یہ تو بڑھائی راستہ تھا لیکن اس کے آفشورت سے ستراتے نکلے کہ مارکٹ بند ہوا اور ایکنومی لاس ہوا اور گریب جو ہے وہ زیادہ گریب ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی امتیں بھی بڑھ دی ہیں یعنی اس کے آفشورت اتنی خطرنا ہوئے کہ ابھی بھی ان کے کانڈے نہیں نکل رہے ہیں اور اس کو ابھی بھی اور کم نہیں کیا جا رہا ہے اور اگر اسی طرح کا situation اور اسی طرح کا اپروچ جو گرمنٹ کی جانت سے ابھی جو ہے اپنایا جا رہا ہے تو ایسا لگا ہے کہ آنے والے وقت میں جو اندازہ لگایا جاتا تھا امید ہی تھی کہ سارا ٹھیک ہو جائے گا سارا ٹھیک ہو جائے گا مارکٹ ٹھیک ہو جائے گا ایکنومی ٹھیک ہو جائے گی گریب تھی گربت چلی جائے گی ایسا لگا ہے کہ اس میں ابھی بھی دور لگ جائے گا اور ابھی بھی اس پر کابو پانا مشکلی نہیں بلکہ ناموں کی جنسہ لگ رہا ہے ہلال بہت بہت شکریہ آپ کا درش کو عوام بات کریں گے درون کی چنوٹی درون کی چنوٹی لگتار بڑھتی جا رہی ہے اور ہم زب جانتے ہیں کہ پاکستان چودہ اگست کو آزاد ہوا تھا بھارت پندر اگست کو ایک دن کا انتر رہتا ہے اور پاکستان کی ہر بار یہ کوشش رہتی ہے کہ جب ہمارے راشتے پر ہوتے ہیں گنتنتر دیوستو سبتنتر تا دیوستو تب تب پاکستان ایک کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بڑی واردات کو انجام دے اور خاص طور پر پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سے پاکستان کی خفیہ آجنسی آئی ایس آئی پاکستان میں جتنے بھی آتن کی آؤٹفٹس کام کر رہے ہیں جن کی شاکھائے کشمی جمو کشمی میں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ڈرون کے مادیم سے آپ پندرہ اگست کے آس پاس کسی بڑی واردات کو انجام دے اجنسیز میں اس بات کو مانتی ہیں لیکن یہ نیا فارمولا کئی سے اختیار کیا گیا کیونکہ جب سے بھارت یہ سینہ بی ایس اپ نے چوک سے بڑا دی جب سے ریٹیلیشن جم کر ہو رہی ہے تب سے کہیں نہ کہیں انفیلٹریشن نہیں ہو پا رہی ہے انفیلٹریشن نہیں ہونے کے کارن وہ آتنگ کی وارداتوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں آپریشن آل اوٹ جو بدن اندر چلایا جا رہا ہے جمو کشمیر یوٹی کے اندر وہ بھی سکسسپل ہو رہا ہے اور لگاتار آتنگ وادی نیوٹرلائز بھی ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ڈیفرنس ایکسپرٹ ہیں ہم نے کرنل ڈیٹائر کرنل ڈوی کے سائی سے بات چیت کی تو ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ ہی نئی سٹیٹیجی اختیار پاکستان دوارہ کی جا رہی ہے اور پاکستان کی ہر سمبب کوشش رہتی ہے کہ سبتنطردہ دیوست کے آس پاس کسی وڑی واردات کو انجام دے ایک بار پھر ہم اندرہ اگست اپنے سوٹنطردہ دیوست کے اور اگرسر ہیں ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کا بھی جو سوٹنطردہ دیوست ہے وہ ایک دن پہلے چودہ اگرس کو ہوتا ہے اور ایک ہی دیش کے دو حصے ایک ہی پریوار کے دو بھائی جب اس اتصاب کو بڑی خوشی سے اور پرسندتہ سے ملانا چاہیے منانا چاہیے مٹھائیاں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے کچھ سالوں پہلے تک کتنے دکھ کی بات ہے کہ اب ہماری سیکیورٹی سینارو اس پاکستان کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اس تیوہار کو بینا کسی جھنجٹ کے بینا کسی دھماکے کے بینا کوئی جانے کھوئے ہم نہ پائیں گے اس بار بھی ہر بار کی طرح سیکیورٹی تنترچو کرنا ہے پیٹرولنگ بڑھائی جا رہی ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ ایک بار پھر یہ ہمارا تیوہار شامتی سے بڑھائی جانے کرنل پٹھانیا کرنل ایسیس پٹھانیا وہ بھی مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ٹیکنکل ائرپورٹ تک یہاں پر ڈرون آگے تھے حالکہ ان کا ہی کہنا ہے کہ ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا کہ وہ پاکستان دورہ اپریٹ کیے جا رہے تھے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ پاکستان ہی ڈرون لشکر طویبہ کے ساتھ پیل کر کے پاکستان کی آئی ایسی خوفیہ اجنسی ڈرون کا پریوک کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑا چنتا کا وشے ہے اور سترکتا اور بھی برتنے کی ملیٹری ڈرون کو یا آم ڈرون کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم کسی جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ ایک لو کسٹ آپشن ہے جس کی ٹیکنلوجی آج کل بڑے آرام سے مل جاتی ہے اور ہمارے جو پروسی دیش ہیں پاکستان اور چائنہ ان کا یہ بھرسک پریاس ہے کہ اس اٹیک کو جتنی جیدہ جگہ وہ کر سکتے ہیں کریں اور کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کریں ابھی جو انٹرلیجنس سے انپوٹ آئے ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ there is a possibility of a armed drone attack on 15th اگست at daily اس کا ایک نمونہ armed drone attack کا ہم جمہو اے فورس بیس پہ دیکھ سکے ہیں جہاں پہ دو ڈرون آئے تھے اور انہوں نے دو جو بام بھی وہ گرائے تھے جس سے نقصان بھی ہوا ہمیں ابھی یہ تک کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ وہ ڈرون پاکستان سے بارڈر کی طرف سے آئے تھے یا لوکلی اسمبل کیے گئے تھے ڈلی کے اندر اگر ہم بات کریں کہ کروس بارڈر وہ ڈرون بیجیں گے اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے نہ تو رینج کا ان کے پاس کوئی جریہ ہے منز کرنے کا اور نہ ہی ایکسپولزیو جس کی ہم پیلوڈ کی بات کرتے ہیں درس کو ریٹائر کرنل اس کے منگوترا جو رکشہ وشیشہ کے ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ ڈرون کی ٹیکنیک جو ہے یہ گھاتک ساویت ہو سکتی ہے جیسے ہم بار بار چچا کرتے ہیں کہ وہ ریڈار میں نہیں آتے ہیں ریڈار میں نہیں آنے کی کارنو وہ اندر آ سکتے ہیں جیسے ٹیکنیکل ائرپورٹ پہ آئے تھے تو کرنل اس کے منگوترا بھی مانتے ہیں ریٹائر کرنل اس کے منگوترا بھی مانتے ہیں کہ چوکسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے انٹریجنس انپوٹ جو ہم کافی آ رہی ہیں اور جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ درون اٹیک جو ہے وہ پہیں بھی پندرہ اگرس کے آس پاس کہیں ہمارے اوپر ہو سکتا ہے دیکھیں کافی انٹریجنس انٹریجنس جو ہیں وہ آپ اس میں کوریبریٹ کر کے تب جا کر وہ یہ ایسی جو ہیں وہ خبر جہاں وہ نکالتی ہیں تو انپوٹ نکالتی ہیں اگر یہ انپوٹ آرج ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ کا رزل جو ہے وہ ہوگا ابھی اگر آپ پیچھے کچھ مہینوں میں ہفتے پہلے ہی جمعوں میں درون اٹیک ہوا جس میں ایک ائر پورس کا ہمارا ائر فیل کے اوپر حملہ ہوا تھا درون کا اور کافی افیکٹیو تھا وہ اور نقصان بھی ہو سکتا تھا پر یہ ٹھیک ہے کہ ان کو ٹارگٹ ٹھیک نہیں ملا پر یہ لگتا ہے جہاں تک اور اس کے بعد بھی پھر پانچے درون سامبا کے ارئے میں ائر فیل کے ایرے میں بھی دوبارہ دیکھے گئے درس کو ریٹائل کرنر چرنجید سنگھ سے بھی ہم نے باتچیت کی اور وستار سے انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں پر انہوں نے ڈرون کے مادھیم سے آمز ایمیوشن کو ڈروپ کیا ہے کہاں کہاں پر انہوں نے نارکو ٹرررزم کو فیلانے کے لیے نشے کی خیف کرنگ کی ہے جین اور تک کرتی سے لیے ہیں انہوں کا استعمال کر کے ہندوستان کو کافی پریشان کیا رہے ہیں انہوں نے احمد صاحب گرزاز پر پتھان کو کٹھو رتو چک کارو چک سامبہ رمگر آرس پرا ارنیہ میں کچھ جاؤں پر افتیار اور نارکو ٹکس سممان پر گلائے ہیں اس کے علامہ انہوں نے جمہ کے اوپر دو ڈرون سے اٹیک کیا ہے جس میں ہمارے دو جوال جگ ہوئے ہیں بیلڈنگ کو کافی نقصان ہونا ہے اس کے بعد بھی یہ اپنی حرکتوں سے باد نہیں آرہا اور کام کرتا ہی جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ابھی جیسے یہ پندرہ اگست نزدیک آرہا ہے اور یہ کئی انسٹالیشن پر کئی امپورٹنٹ انسٹالیشن پر یا دلی بگیارہ جو کہ بہت ہی سمیدنشی جگہ ہیں ان پر ڈرون سے اٹیک کر سکتا ہے درس کو میٹرو کے پروجیکٹ کو لگ رہی بڑی بات یہ ہے کہ اب سرکار پوری طرح سے جتنے بھی لٹکے ہوئے پروجیکٹ ہیں ان کو ترانت مکمل کرنے میں لگ ہوئی ہے حالی میں ریسن میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ میں آرٹیفیشن ریک کو بھی جلد سے جلد مکمل کرنے کی بات کی گئی ہے اور اگر ہم ریل پروجیکٹ میٹرو کی پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد میٹرو کے پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے اگر میٹرو کا پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو یہاں پر پولیوشن بھی کم ہوگا اور لوگوں کو بھی بڑی رہات ملے جس طرح سے دلیلی اور باقی دیگر باقی دیگر سٹیٹس میں ہو رہا ہے جو گنڈھولا ایک فیس اس کا چل رہا تھا دوسرا فیس ابھی پیشلی ہفتے خود گورنر صاحب نے اس کو ناؤوریٹ کر کے جمہ باسیوں کے حوالے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تبی ریوی فرنڈ ہے اس پہ کام چل رہا ہے اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے میں ستمبر میں اس کا بھی ڈی پی آر بنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ تھا جو آٹی کشل لیک ہے اس کا بھی کام پینڈنگ تھا جو کام رہ گیا ہے 80% کام ہو گیا 20% کام آئی ایٹ دلی کے پاس تھا اسے لے کے آئی ایٹ رکی کو دیا گیا تھا اس کی ڈی پی آر تیار ہوگی اینے اور ستمبر مینے میں اس کو بھی تنڈر ہونے جا گیا ڈرز کو ایک انڈاسٹری باڑی برامنا انڈاسٹری شروع ہونا ہے مہترو کا اور باڑی برامنا انڈاسٹری ایسوشن کے پدہ دکاریوں کو یہ ماننا ہے کہ اگر مہترو جاتی ہے تو ان کو بڑا لاب ہوگا انہوں نے کہا سیکنڈ فیس میں نہ کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو بھی جو باڑی برامنا ہے اس کو بھی پہلے فیس میں ہی مکمل کیا جائے ایسا جی جو ہمارے جمہو کو میٹرو پروجیکٹ کیا ایک کوفہ جو ہمارے منوشن جی نے جمہو گوریمنٹ افیلیہ نے اس کو approval دے دیا ہوا اس کے لئے ہم اپنے الجی صاحب کا بڑا دھنیواز کرتے ہیں اور اس کے لئے ایک بہت positive پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا ending point جو ہمارے بڑی بڑی برمنا interstral area سے cross ہو کے بڑی برمنا میں اس لاز پوائنٹ بڑی سولت جو کل ڈیو کوم راگر لنگر جی نے جمہو میٹرو کی جو میٹنگ چیئر کی ہے اس میں ایک سٹیشن کا انڈسٹری بڑی برمنا بھی آرہا ہے جب یہ پہلے پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو ہمیں پتا چلا تھا کہ فیز ٹو میں آئے بڑی ریل پروجیکٹروں کے سیریز ہو اتنا تو بڑی رمنا انڈسٹری کو بھی فرسٹ فیز میں ڈالا جائے کیونکہ بڑی رمنا انڈسٹری کا سٹیشن بننے سے انڈسٹری کو بہت زیادہ فیدہ ملے گا ہماری لیبر کا جو ٹائم آنے جانے کا وہ کافی ریڈیوز ہو جائے گا ٹائم ریڈیوز ہوگا ان میں جو ٹائم کی بچت ہوگی وہ ہم انڈسٹری میں یوز کر سکتے ہیں تدرش کو بنے لیے دیش دنیا کی خبروں کے لیے اور مجھے دیجے زال موسیقی